یہ میجر آئی ایس آئی کا تربیہ تیافتہ تھا اور زبان کا جادو چلانے کی مہارت رکھتا تھا اس نے بڑی لمبی بات شروع کر دی تھی اور اس کے ساتھ وہ اس نوکر کے چہرے کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا وہ اس نوکر کو بھی بولنے کا موقع دی رہا تھا جس سے اسے اندازہ ہوتا جا رہا تھا کہ یہ شخص کتنے پانی میں ہے اور اس کی ذہانت کا مایار کیا ہے آخر میجر نے یہ رائے قائم کی کہ یہ شخص جگموہن کے رنگ کا صرف ممبر ہے اور اس کا کام نوکر اور خان ساماؤں کی طرح اس گھر تک ہی محدود ہے تجربے کار جاسوس وفاداری کی شکست خوردگی کی اور مظلومیت کی ایسی ایکٹنگ کر سکتے ہیں کہ اوست درجہ ذہن کی آدمی متاثر کر لیتے ہیں تفتیش کرنے والا افسر تجربے کار اور گہری نظر رکھنے والا ہو تو وہ فوراں سمجھ لیتا ہے کہ یہ شخص ایکٹنگ کا رہا ہے میجر کو ایسا شک نہ ہوا میجر اس انتظار میں تھا کہ کسی کا فون آ جائے جو کسی بھی وقت آ سکتا تھا اس لیے اس نے نوکر کو فون کے متعلق ایک بات بتانا ضروری سمجھا جو جلدی بتا دینے والی تھی ایک ضروری بات سن لو میجر نے اسے کہا اگر کسی کا فون آ جائے تو اسے بتانا کہ جگموہن باہر نکل گیا ہے اور کوئی پیغام ہو تو وہ دے دے بات پوری سننا اور پوچھنا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے بول رہا ہے میجر کو معلوم تھا کہ جاسوس ٹیلی فون پر راج کی کوئی بات نہیں کیا گر تھے اگر کوئی ایسی بات کسی مجبوری کے تحت ٹیلی فون پر کرنی ہی پڑے تو وہ خفیہ الفاظ میں کرتے ہیں اور انتہائی مختصر بات ہوتی ہے پھر بھی میجر یہ امید لگائے ہوئے تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی خاص بات معلوم ہو جائے بظاہر یہ ممکن نہیں تھا میجر کو خیال آیا کہ ٹیلی فون تو ٹیپ ہو جائے گا لیکن اس ٹیلی فون پر کسی نے کسی کو موجود رہنا چاہیے جب بات نہیں ہوگی تو ٹیپ کیا ہوگا اس نے ضروری سمجھا کہ کلنل سے کہہ دے کہ وہ ٹیلی فون ٹیپ کرانے کا انتظام کر دے میجر نوکر کو ساتھ لے کر باہر نکلا اور اسے اپنے دونوں محافظوں کے ساتھ بٹھا دیا کمرے میں واپس آ کر اس نے کلنل کو فون کیا اور اسے یہ فون نمبر بتا کر کہا کہ اسے ٹیپ کروا دیں اس نے کلنل سے یہ بھی کہا کہ وہ کچھ دیر اور اس فون پر بیٹھے گا اور اگر فون آ گیا تو یہ نوکر سنے گا لیکن ٹیپ کا انتظام فوراں ہو جانا چاہیے کلنل نے اسی وقت یہ انتظام کر دیا یہ آئی ایس آئی کا معاملہ تھا اس لئے ٹیلی فون ایکسچینج نے بڑی تیزی سے کاروائی مکمل کر دی میجر نے باہر جا کر نوکر کو ساتھ لیا اور پھر اسے کمرے میں لے آیا نوکر اس کے ساتھ بے تکلف ہو جکا تھا میجر نے ایک بار پھر اس کی بین واشنگ شروع کر دی کوئی آدھا گھنٹہ گزرا ہو گا کہ فون کی گھنٹی بجی نوکر نے میجر کی طرف دیکھا جیسے میں نے کہا تھا اسی طرح بات کھلنا اور سننا میجر نے کہا میں انٹیلیجنس کا پرانے تجربے کار افسر ہوں تمہارے خفیہ اشارے سمجھتا ہوں تم نے دھوکہ دینے کی جلرت کی تو میں گولی مار دوں گا چلو اٹھاؤ ریسیور نوکر نے ہیلو کہا اور پھر اپنا نام بتایا پھر اس نے کہا وہ تو ایک گھنٹہ ہوا باہر نکل گئے ہیں شاید گھنٹے دیر تک واپس آ جائیں لیکن یہ بھی کہہ گئے ہیں کہ زیادہ دیر بھی لگ سکتی ہے نہیں جی کوئی نہیں آیا کیا نام بتایا میجر اسمان نوکر کچھ وقت بات سنتا رہا پھر بولا بتاؤں گا جی ایسی بتاؤں گا ہاں جی نام یاد رکھوں گا میجر اسمان نوکر نے ریسیور رکھ دیا میجر اسمان کا نام سن کر آئی ایس آئی کا یہ میجر چونک اٹھا تھا اس نے نوکر سے پوچھا کہ کون تھا اور اس نے کیا کہا تھا یہ نہیں بتایا کون بولا تھا نوکر نے کہا یہ بتایا تھا کہ وہ لاہور سے بولا ہے پہلے اس نے جگوہن کے متعلق پوچھا پھر اس نے پوچھا کہ اسلام آباد اور لاہور سے کوئی مہمان آئے ہیں میں نے کہا ابھی تک تو نہیں آئے میں نے کہا کہ پیغام دے رہیں اس نے کہا کہ تمہارے ہاں مہمان آنے والے ہیں جن کی اطلاع دو تین روز پہلے دی تھی ان کے ساتھ ہمارا ایک بہت ہی قریبی عزیز میجر اسمان بھی ہوگا گبران نہیں میجر اسمان سارا معاملہ سنبھال لے گا پھر اس نے کہا کہ یہ وہی میجر اسمان ہے جس کی اطلاع پر لاہور والی کوٹھی اور کراچی والی کوٹھی خالی کرائی گئی تھی اب ادھر سے کوئی فون نہیں ہوگا جگموہن سے کہنا کہ ایسا کوئی خطرہ تو نہیں لیکن خطرہ آ بھی جائے تو قدم مضبوط رکھنا اس میجر کے ذہن میں میجر اسمان کا نام یوں آنے لگا جیسے اس کی کھوپڑی پر کوئی حد سوڑی کی ضربے لگا رہا ہو اسے معلوم تھا کہ میجر اسمان اپنی بیوی کے ساتھ سندھ میں سے گزرتے ہوئے اغواہ ہو گیا تھا اور ایک لڑکی نے اسے رہائی دلوائی تھی میجر اسمان نے یہ ساری کہانی آئی ایس آئی کے برگیڈیر اور پھر میجر جنرل کو سنائی تھی اسی کی نشان دہی پر ہی لاہور والی کوٹھی جس کے باہرہ میں خان کا بور لگا ہوا تھا اور کراچی کی کوٹھی پر چھاپا مارا گیا لیکن دونوں کوٹھیاں خالی ہو چکی تھی میجر نے اسی وقت نوکر کو ساتھ لیا اور جگموہن کے گھر کو مکفل کر کے جیپ میں بیٹھا اور واپس چل پڑا انٹروجیشن سنٹر میں پہنچ کر میجر نے نوکر کو سل میں بند کروا دیا اور اپنے کرنل کے پاس جا بیٹھا اسے بتایا کہ فون آیا تھا اور نوکر نے کیا بتایا ہے کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ٹیلی فون ایکسچینج میں جا کے ٹیپ سن لیں کرنل نے کہا میجر اسمان کو اس کا اشارہ تک نہ ملے کرنل اٹھ کھڑا ہوا اور میجر کو ساتھ لے کر باہر نکل گیا دونوں جیپ میں بیٹھے اور ٹیلی فون ایکسچینج میں جا پہنچے اپنا تعرف کروایا اور ٹیپ طلب کی ٹیپ فوراں مہیا کی گئی سننے کا انتظام کرنل کے پاس تھا ٹیپ سنی تو جو ذرا سا شک باقی رہ گیا تھا وہ بھی نہ رہا جگوہن کے نوکر نے میجر کو ساری بات بتا دی لیکن ٹیپ سنی تو ایک آدھ مزید بات معلوم ہو گئی کرنل اور میجر نے فون پر بولنے والے کے صرف الفاظ ہی نہ سنے بلکہ نوٹ یہ کیا کہ وہ کس انداز سے بولا ہے یہ رازداری والا انداز تھا یا جیسا بھی تھا اس انداز کو آئی ایس آئی والے بہتر سمجھتے تھے اگر میجر عثمان کا نام اچانک اور کسی بیک گراؤنڈ کے بغیر یوں سامنے آتا تو شاید کرنل اور میجر اس طرف توجہ ہی نہ دیتے اور یہ سوچنے کی بھی ضرورت محسوس نہ کر دے کہ یہ میجر عثمان اپنا ہی عثمان ہے سن میں سے گزرتے اس کا بی بی کا اور بچوں کا اغواہ کوئی ایسا واقعہ نہیں تھا جسے کوئی دو چار دن سن کر بھول جاتا یہ واقعہ تو ساری پاک فوج میں پھیل گیا تھا فوجی افسروں کا رد عمل یہ تھا کہ ان کے دلوں میں سندھیوں کی نفرت بڑھ گئی ہے اور وہ ہندووں کو پہلے سے زیادہ قابل نفرت دشمن سمجھنے لگے تھے نوجوان لیفٹنینٹ اور کیپٹن تو انتقام کی باتے کرتے تھے یہ آئی ایس آئی کا کیس تھا جو اس کرنل اور میجر کو نہایت باریک تفصیلات کے ساتھ دیا گیا تھا یہ دونوں واپس انٹروجیشن سنٹر میں آئے اور الگ بیٹھ کر اس موضوع پر تبادلہ خیالات کرنا لگی اس وقت میجر عثمان کسی اور کمرے میں تھا وہ آئی ایس آئی کا افسر نہیں تھا اس لیے اسے ہر بات میں شامل نہیں کیا جاتا تھا اسے صرف متعلق آم مکانوں کی نشاندہی کے لیے یا کوئی اور بات معلوم کرنے کے لیے ساتھ لائے گیا تھا میجر امتیاز کی رائے صحیح معلوم ہوتی ہے کرنل نے کہا سب سے پہلے میجر امتیاز نے میجر عثمان سے اغوا کی پوری کہانی سنیں اور پھر آئی ایس آئی کو سنائی اس نے اپنی رائے یہ دی کہ یہ معاملہ کچھ مشکوک نظر آتا ہے اب تو کوئی شک نہیں رہا میجر نے کہا میری رائے یہ ہے کہ میجر عثمان اپنے آپ پر پردہ ڈالنے کے لیے آئی ایس آئی کے توجہ اس لڑکی کی طرف کر رہا ہے جس نے اسے رہائی دلائی تھی اور کہتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کی فرینڈشپ تھی میجر عثمان ایاش آدمی ہے کرنل نے کہا امیر خاندان کا بیٹا ہے اور فوج میں صرف اوفیسر بنا ہوا ہے میں تو یہاں تک کہنے کو تیار ہوں کہ اس میں قومی جذبہ ہے ہی نہیں نہ ہی اس میں قومی کردار ہے سوچنے والی بات یہ ہے کہ میجر عثمان اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اغوا ہوا اور ادھر لڑکی اتنی دور اندر سندھ میں جا پہنچی جو ڈاکوں اور لہزنوں کا علاقہ تھا اب سوچنا یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے جو حکم آپ دیتے ہیں سر میجر نے کہا راول پنڈی واپس چلتے ہیں اور جنرل صاحب کو یہ ریپورٹ پیش کریں گے میں کچھ اور سوچ رہا ہوں کرنل نے کہا دو افیسر میجر سمی اور کپٹن آصف میجر عثمان کے گہرے دوست ہیں میرے ساتھ ان کی دو ملاقاتیں ہوئی تھیں لیکن ان کے متعلق میجر امتیاز زیادہ انفرمیشن دے سکتا ہے یہ دونوں میجر عثمان کے بڑے گہرے دوست ہیں اور ان میں صحیح پاکستانی جذبہ ہے میرا خیال ہے کہ پہلے لاہور ہی چلتے ہیں اور ان دونوں آفیسروں کے ساتھ کچھ باتیں کریں گے اور ان کی سنیں گے یہ کرنل اور میجر اپنے طور پر کوئی فیصلہ کرنے کی آثارٹی نہیں رکھتے تھے یہ بڑی اہم اور نازک بات تھی جو انہیں آئی ایس آئی کے بالائی افسروں تک پہنچانی تھی انڈین انٹلینس کے کسی رنگ میں پاک آرمی کے کسی افسر کا نام آنا کوئی معمولی بات نہیں تھی کرنل نے جگمہن اور اس کے دونوں نوکروں کو ہتھکڑیاں لگا کر رابل پنڈی پہنچانے کی انتظامات کر دیئے اسے خود رابل پنڈی تک ساتھ جانا تھا لیکن میجر کو ساتھ بھیجا اور خود میجر عثمان کو ساتھ لیے لاہور کے لیے روانہ ہو گیا اس کے ذہن میں ایک بڑی ضروری کاروائی آگئی تھی لاہور پہنچ کر اس نے میجر عثمان کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے بڑی ہی کارامد رہنمائی اور نشاندہی کی ہے جس سے آئی ایس آئی کو کامیابی حاصل ہوئی کرنل نے میجر عثمان کو فارق کر دیا اور کہا کہ جب بھی اس کی ضرورت پڑی اسے بلا لیا جائے گا میجر عثمان چہرے پر اور اپنے انداز میں فاتحانہ تاثر پیدا کیے اپنے گھر میں داخل ہوا اس کی بیوی وینہ نے اسے دیکھا تو اس طرح استقائی جیسے وہ لوہی کی کمزور سی پتری تھی اور عثمان بڑا ہی طاقتور مکنہ تیس ہے وینہ جذبات اور مسرد کے جوش سے عثمان کے پاس بیٹھ گئی پھر عثمان نے اپنے دونوں بچوں سے اس طرح والہانہ پیار کیا جیسے برسوں کی جدائی کے بعد اسے بچے ملے ہوں وینہ کو بتانے والا کوئی نہ تھا کہ عثمان اسے اور بچوں کو دیکھ کر خوش نہیں ہوا بلکہ اس کی اصل خوش یہ ہے کہ وہ اپنے رنگ کے تمام افراد کو بچانے میں کامیاب ہوگا تھا اس کی اطلاع پر لاہور والی کوٹھی اور گراجی والی کوٹھی بروقت خالی ہو گئی تھی جگموہن اور اس کے نوکروں کا اسے کوئی غم نہ تھا ان کے ساتھ عثمان کے راہ و رسم بھی نہیں رہی تھی عثمان کی اصل فتح تو یہ تھی کہ اس نے اپنے خلاف ذرا سبھی شک پیدا نہیں ہونے دیا تھا کرنل اور میجر نے بھی اسے ذرا سا شک بھی پیدا ہونے نہیں دیا تھا کہ وہ دونوں اسے مشتبہ سمجھ رہے ہیں وہ خوش تھا کہ اس نے اس کرنل اور میجر کو ہی نہیں بلکہ پوری آئی ایس آئی کو بے وقوف بنا لیا ہے میجر عثمان گریجوئٹ تھا اس محورے سے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے اچھی طرح واقف تھا بلکہ اتنا زیادہ واقف تھا کہ اس محورے کو وہ ماج بے مانی سمجھتا تھا اس نے اللہ کی لاٹھی کبھی چلتی نہیں دیکھی تھی یا ان گناہگاروں کو نہیں دیکھا جن پر یہ لاٹھی چلی تھی عثمان کو غالبا یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کچھ عرصے کے لیے کچھ لوگوں کو بے وقوف بنایا جا سکتا ہے لیکن تمام لوگوں کو تمام عمر کے لیے بے وقوف بنانے میں کبھی کوئی کامیاب نہیں ہوا جھوٹ دھوکہ جائی اور فریبکاری ہر معاشرے میں چلتی ہے لیکن کچھ عرصے کے لیے اس کے بعد قدرت کا رد عمل شروع ہو جاتا ہے فریبکار آدمی اپنی فریبکاریاں جاری رکھتا ہے لیکن وہ نہیں سمجھتا کہ اب وہ اللہ کے بندوں کو نہیں بلکہ اللہ کو فریب دے رہا ہے اور اللہ ایسے لوگوں کو بخشتا نہیں ہے اللہ صرف ڈھیل دیتا ہے اور پھر اس کی ذاتیں باری پکڑنے پہ آتی ہے تو یہ پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے میجور عثمان اب اللہ کے بنائے ہوئے قانون کی گرفت میں آگیا تھا کیا وہ پکڑی گئی؟ بینہ نے عثمان سے لوسی کے مطلب پوچھا وہ تو نہیں پکڑی جاسے کہ عثمان نے جواب دیا اس کے رنگ کے تین آدمی پکڑے گئے ہیں چند دنوں تک وہ بھی گرفتار ہو جائے گی بینہ اسی خوشی کی منتظر تھی کہ لوسی گرفتار ہو جائے عثمان اسے کراچی کی کارکردگی سنا رہا تھا اس وقت کلنل ٹیلی فون ایکسچینج میں عثمان کے گھر کا فون ٹیپ کرانے کا انتظام کر رہا تھا یہ انتظام کر کے کلنل آئی ایس ہی کے لاہور کے آفیس میں چلا گیا اور میجر امتیاز سے ملا میجر عثمان کا پردہ اٹھیا ہے کلنل نے کہا تمہاری رائے صحیح معلوم ہوتی ہے تم نے اس کے اغواہ کی رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ تمہیں یہ سارا معاملہ مشکوک نظر آتا ہے لیکن یہ معلوم نہیں برگیڈیر صاحب کیوں مان گئے تھے کہ میجر عثمان کا بیان بلکل صحیح ہے کلنل نے میجر امتیاز کو ساری بات سنائی کہ میجر عثمان کا نام کس طرح سامنے آیا ہے کلنل نے میجر امتیاز کو یہ بھی بتایا کہ عثمان کے فون کو ٹیپ کرنے کا انتظام کر دیا ہے اب یہ ٹیپ وقتاں فوقتاں سنتے رہنا میجر امتیاز کی ڈیوٹی تھی ایک بات اور ذہن میں آتی ہے امتیاز کلنل نے پوچھا میجر عثمان کے یہ دوست میجر سمی اور کیپٹن آصف کیسے آدمی ہیں کیا ان سے کوئی تعاون یا مزید بات مل سکتی ہے سو فیصد قابل اعتماد حصل میجر امتیاز نے جواب دیا اگر آپ چاہیں تو میں ان دونوں کو یہاں بلوا سکتا ہوں ابھی نہیں کلنل نے کہا پہلے میں چیف کو یہ ساری ریپورٹ دے دوں پھر تمہیں بتائیں گے کہ ہماری کیا ضرورت ہے میرا خیال ہے کہ ابھی تم میجر سمی اور کیپٹن آصف کو نہ بتانا کہ میجر عثمان کے متعلق کیا انکشاف ہوا ہے یہ ضرور کرنا کہ ان دونوں کو ذہنی طور پر تیار کر دینا کہ ایسی صورت پیدا ہو جائے تو کیا وہ تعاون کریں گے یا سر میجر امتیاز نے کہا یہ دونوں میرے دوست ہیں میجر عثمان سے بھی میں مل چکا ہوں سمی اور آصف مجھے ایسی باتیں بتا چکے ہیں جو میجر عثمان کے خلاف شک پیدا کرتی ہیں بہرحال آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا کلنل اسی روز راول پنڈی چلا گیا ایک وہ تھے جو پاکستان اور اسلام کے نام پر قربان ہوئے جا رہے تھے ان میں ایک ڈاکٹر رشید تھا جیسے امبالہ سے دلی لے گئے اور ایک منٹل ہسپیٹل کی ایک سل میں بند کر دیا گیا تھا اس کی ذہنی حالت بگڑی تھی سملی نہیں تھی ایک نوجوان ڈاکٹر نے جس کا نام راجیب تھا ڈاکٹر رشید کو ڈاکٹر سمجھ کر علاج کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ابھی نو آموز تھا ڈاکٹر راجیب نے دوسرے ڈاکٹروں کے ساتھ یوں بات کی اور یہ بات کرتا ہی رہتا تھا کہ یہ ڈاکٹر ہے اور ہمارا فرض ہے کہ اسے صحت یاب کریں لیکن ایک روز اسے ایک پرانے ڈاکٹر نے کہا کہ وہ اس مریض میں اتنی دلچسپی نہ لے اور وہ جیسا ہے ویسا ہی رہنے دے ڈاکٹر راجیب کو یہ بات اچھی نہ لگی اس نے وجہ پوچھی کیا ہم نے پہلے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہے پرانے ڈاکٹر نے غسلی آباز میں کہا اسے نظر انداز کرنے کی دوسری بجاہ یہ ہے کہ یہ ایک گورمنٹ اسبتال میں باقاعدہ ملازم تھا کسی کو پتہ نہ چل سکا کہ یہ پاکستان کا جاسوس ہے اس نے ایک ایسے پاکستانی کو اسبتال سے فرار کرا دیا تھا جو جاسوس تھا اور اسے ہماری انٹلیجنس زخمی حالت نے اسبتال ملائی تھی پتہ چل گیا کہ یہ فرار اس نے کروایا ہے تو اسے پکڑا گیا لیکن یہ اپنے گروہ کے کسی اور آدمی کی نشاندہ ہی نہیں کرتا تھا اسے ٹورچر کیا گیا ٹرنکولائزر بھی دیا گیا لیکن اس کی زبان سے کچھ اور اگلوائے نہ جا سکا حتیٰ کہ یہ دماغی توازن کھو گئے تھا یہ اب ٹھیک نہیں ہو سکتا نہ اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے ایک دو دنوں بعد اسے آگرہ پاغل خانے میں بھیجا جا رہا ہے آپ کا حکم ماننا میرا فرض ہے ڈاکٹر لاجیب نے کہا میں تنخواہ کے خاتر نہیں بلکہ تجربہ حاصل کرنے کے لیے نوکری کا دہاں ہوں میں آپ کا مات تحت ہوں آپ کی حکم عدولی کی جرت نہیں کروں گا لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ جو بات آپ نے کی ہے یہ ہمارے مقدس پیشے کی توہین ہے ڈاکٹری کسی کا مذہب اور ملک نہیں دیکھا کرتی اگر یہ ہمارے ملک کے دشمن کا جاسوس ہے تو کسی ڈاکٹر کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اسے سزا دے ہماری انٹلینس اسے عدالت میں پیش کر کے سزا دے سنبال کے پرانے ڈاکٹر نے کہا تین چیزیں ایسی ہیں جن کو تباہ کرنے کے لیے اپنے تمام حصول اور اپنے پیشے کی عظمت کو الگ پھینک دو اسلام پاکستان اور مسلمان ہم پاکستان کو عادہ کر چکے ہیں باقی عادے کو ختم کرنا ہے میں اپنے باپ کے قاتل کو ماف کر سکتا ہوں پاکستان کے جاسوس کو کسی کی مطپر ماف نہیں کروں گا ڈاکٹر راجیب نے سر جھکا لیا اور چلا گیا امبالہ میں انڈین انٹلینس نے ڈاکٹر رشید کے محلے میں مخبر چھوڑ رکھے تھے ساڑھے تین چار مہینے گزر چکے تھے اور اس محلے میں کوئی خفیہ یا ظاہری قابل اعتراض سرگرمی نظر نہیں آئی تھی نہ کسی مشکوک اور اجنبی شخص کو محلے میں یا ڈاکٹر رشید کے گھر میں آتا دیکھا گیا تھا یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اس محلے میں دم خم رہا ہی نہ ہو حالات و لوگوں کے معاملات نارمل حالات میں آ گئے تھے انڈین انٹلینس مطمئن ہو گئی تھی یہ خالصتن مسلمانوں کا محلہ تھا آخر وہاں سے مخبر ہٹا دیا گئے اگر اس محلے میں کوئی سرگرمی تھی بھی تو بند دروازوں کے پیچھے بڑی دھیمی آوازوں میں ہوتی تھی ڈاکٹر رشید کے چار پانچ دوست تھے جنہوں نے سگیر کے فرار میں ڈاکٹر رشید کا ساتھ دیا تھا یہ سب اکثر افسوس کا اظہار کرتے تھے کہ سگیر انہیں بتائے وغیر نکل گیا تھا یہ سب سگیر کی نیت اور عظمت کے محترف تھے اسے جس گھر میں چھپا کر رکھا گیا تھا وہاں اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی جان قربان کر دے گا لیکن یہ برداشت نہیں کرے گا کہ یہاں کے کسی مسلمان کو اس کی خاطر سزا ملے یا کوئی اور مسئبت اس پران پڑے پھر ڈاکٹر رشید کو انٹلینس والوں نے گرفتار کر لیا اس کے گھر میں صفح ماتم بچ گئی اور اس کی ماں بہن اور اس کی منگیتر صبح و شام اس کی سلامتی کی دعائیں مانگنے لگی اور یہ دعائیں ابھی تک جاری تھی رشید کی ماں ہر رات عشاء کی نماز کے بعد نفل پڑتی اور خدا کے آگے جھولی پھیلا کر ہم کلام ہوتی تھی یا اللہ ماں کی فریاد ہر رات تقریبا یہی ہوتی میرے بیٹے نے کوئی گناہ تو نہیں کیا تھا اس نے اسلام کے نام پر تیرے قرآن کے سرزمین میں پاکستان کی آبرو کی خاطر ایک مسلمان کو کفار کے چنگل سے چھڑایا ہے یہ کوئی گناہ تو نہیں ہے یا رب العالمین اگر اس نے کوئی گناہ کیا ہے تو اس کی سزا مجھے دے دے میرے گناہوں کی سزا اسے نہ دے یا غفور الرحیم میرا لخت جگر مجھے لوٹا دے ایسی دعائیں ہر رات رشید کی بہنیں کرتی تھی یہ دعائیں نہیں فریادیں تھی اور یہ ماں اور یہ بہنیں کبھی حیران بھی ہوا کرتی تھی کہ ان کی آہو فریاد عرش تک کیوں نہیں پہنچتی ڈاکٹر رشید کے دوستوں کی ایک سرگرمی تھی جسے انڈین انٹلیجنس والے نہیں پکڑ سکتے تھے وہ ہر روز نہیں تو جب کبھی یہ کٹھے بیٹھتے تو اس مسئلے پر غور کرتے تھے کہ یہ پتہ کس طرح چلایا جائے کہ ڈاکٹر رشید کو کہاں لے گئے ہیں یہ سراغ مل جائے تو اسے فرار کرانے کی سکیم بنائی جائے انہوں نے ڈاکٹر رشید کو انٹلیجنس کے چنگل سے چھڑانے کا عہد کر رکھا تھا انہوں نے ہر ممکن کوشش کر ڈالی تھی لیکن پتہ نہیں چلا تھا کہ وہ ہے کہاں اسے دلی لے گئے اور منٹل ہسپیٹل میں خطرنات پاغل کی حیثیت سے سلاکھوں کے پیچھے بند کر دیا تو بھی اس کے دوستوں کو پتہ نہ چل سکا وہ ڈاکٹر رشید کو بھولے نہیں تھے خروش کو ترو تازہ کر کے اٹھتے تھے